اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک چھا گئے یہاں پہ جی رافیا کی ہے آج بڑے تو رافیا نے مجھے کہا ہے ماما مجھے پین کے ایک ناشتہ بنا دیں تو وہ میں بنانے لگی ہوں اس کے لئے ناشتہ تو آپ نے سب نے اس کو وش کرنا ہے کیونکہ ہم بڑے نہیں کرتے ہیں بڑے ہم کرتے ہیں گھر میں ہی صرف ہم یہ تینوں بہن بھئی ہوتے ہیں اور ان کے بابا اور میں ہوتے ہیں بس اور ان کے لئے میں ہر چیز بناتی ہوں یہاں پہ میں پینکک بنانا لگی تھی اور اس کی ریسپی آپ سے شہر کر رہی ہیں یہاں پہ میں نے ایک انڈا لے لیا ہے اور ایک کپ دودھ لے لیا ہے اس کو اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ اس میں ہم ڈال دیں گے چین ی میں نے یہاں پہ چین ی دوچمچ بڑے لے لیا ہے اور ساتھ اس میں اس میں ڈال دوں گی اوائل دوچمچ اس کو کردیں اچھی طریقے سے مکس میکس کریں گے کہ اس کی چینی جو ہے وہ گھل جائے اور یہاں پہ سکر لیا ہے ہم نے میکس اچھے طریقے سے تو اب اس میں ایک کپ میں ڈال دوں گی مہدہ اور ساتھ ہی اس میں ایک چوتھائی کپ اس میں ڈالوں گی میں کوکو پوڈر اس کو میکس کر لیں گے یہاں پہ میں اتنا سائز میں ڈالوں گی بیکنگ پوڈر اس کو کر لیں گے اچھے سا میکس اور ہم نون سکر پان لیں گے اور اس میں میں اس کو بناتی جاؤں گی بیٹر کو اب یہاں پہ میں اس میں اس طریقے سے اس کو ڈالتی جاؤں گی اب یہ اس کے پر جب ببلز آنے لگیں گے تو یہ ہمارا پینکیک تیار ہو جائے گا تو اس کا ملٹا لیں گے یہ رکھیں یہاں پہ ہمارے جو ہے وہ اس کو ہم نے اس طرح پھانا ہے اور اس طرح کرنا ہے یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور سارے جو ہے وہ میں اسی طریقے سے بنا لوں گی یہ بن گیا ہے جی رافیا کے بڑے ویلوگ میں پینکیک ناشتہ ہے اور صبح صبح اس نے اسے یہ ناشتہ مانگا تھا اور میں نے اس کو یہ ناشتہ بنا کے دیا ہے تو اب یہ رافیا کو میں دیتی ہوں ناشتہ یہاں پہ بچے کر رہے ہیں اپنا ناشتہ آج اور شامیر اور رافیا اور فاطمہ آپ کو بتائیں گے کیسا بنا ہے ناشتہ بتاؤ امیر رافیا آپ کو کیسا لگا ہے فاطمہ آپ بتاؤ ٹھیک ہے تو آج ان کو میں سب کچھ بناؤں گی وہ چوکلیٹ میں بناؤں گی کیونکہ ان کو پسند ہے یہ چوکلیٹ لور ہے تو میں ان کو اوریو ملشیک بنا کے دوں گی تھوڑے ٹائم تک ایک دو گھنٹے بعد ان کو ملشیک بنا کے دوں گی اور ان کو ڈونٹ بھی بنا کے دوں گی چوکلیٹ والے اور ابھی میں نے ان کے لیے چنے کی دال اور چکن بنائی ہے ساتھ میں ابھی اسپیکٹی بنانے لگی ہوں وہ بھی آپ کو بنا کے دکھاؤں گی میرو نے صرف چنے کی دال سنی ہے اور آنکھیں کھڑی ہوگی اس کی تو اس کے لیے میں اسپیکٹی بناؤں گی کیونکہ شامیر نے شام کو اکیڈمی بھی جانا ہوتا ہے تین بجے تو پس اس نے بھی ساتھ اتنے لے کے جانا ہوتا ہے تو وہ جلدی جلدی سے میں بناوں گی تو یہاں پہ پھر میں ڈونٹ کا آٹا گھننے لگی تھی اور آپ کو جلدی جلدی سے اس کا جو میں گھون دی تھی دو وہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ میں نے سب چیزوں کا اندازہ ساتھ ساتھ رکھاوا ہے نیم گرم میں نے پانی لے لیا ہے ایک اپ اور اس میں ایک چمت بھر کے اور تھوڑا سا میں ایسٹ ڈالوں گی اس کو ہم پہلے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ ایسٹ ہمارے جو ہے اس میں ملٹ ہو جائے اچھی طرح پھول جائے اور ساتھ پھر ہم اس میں اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ دو چمچ بڑے میں نے چینی کے بھی لیا ہے میرنڈا لیا ہے دودھ لیا ہے سب چیزیں ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں کپ ناپ لوں گی میدے کے اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے میدہ ایک کپ اور یہ ساتھ لے لیا ہے اس کا دوسرا کپ آگے میں اس کی دو بہت دوبارہ نہ بتا چکیوں پیزا بھی اور ڈانٹ کی بھی اور ہر طرح کی چکن بریڈ کی بھی سب بتا چکیوں یہاں پہ تین کپ میں نے لے لیا ہے میدہ اور دو بڑے چمچ لے لیا ہے میں نے چینی کے وہ اس میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی انڈا ایک انڈا ڈال دیں گے اس کے بیچ میں یہ چلا گیا اس میں انڈا اور دودھ بھی ہے مہر پاس دودھ جو ہے وہ نیم گرم دودھ ہی ہے مہر پاس ہم نے لیا ہے اس طریقے سے ہم تینوں چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے آئل جو ہم اس میں ڈالیں گے وہ ایک چمچ یا دو چمچ ہم اس میں آئل ڈالیں گے یہاں پہ ہم نے اس میں آئل ڈال دیا اور اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جب یہ مکس ہو جائے گا دیکھیں ہاتھوں سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد میں چھٹکی ایک میں نے اس میں نیمک ڈال دیا ہے اب یہ جو ہمارا اس ٹرائی میل ٹو آوا اس کو ہم اس کے بیچ میں گوند لیں گے اچھے طریقے سے اب اس کے بعد اگر ہمارا کو جتنا اگر دودھ کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس میں دودھ ڈالیں گے نیم گرم دودھ ہے ہمارا پانی بھی جو تھا وہ ہمارا نیم گرم تھا دیکھیں اب اس کا بیٹر جو ہے وہ گیا تو اس میں تھوڑا سا ہمیں دودھ کی ضرورت ہے میں اس میں دودھ ڈالوں گے اب اور اس کو گوندے جائیں گے اس طریقے سے بس اس کو گوند کے رکھ دوں گی اور اس پہ آئل لگا کے اس کو کور کر دیں گے پھر یہاں پہ میں نے اب اسپیکٹری بنانی تھی جتنی دیر میں ہماری ڈو ہوئے گی ہتنی دیر میں میں نے اسپیکٹری بنانی ہے چکن لسہ ندرک اور سویا سوٹ جو ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور موبائل میں نے ہاتھ میں لے لیا تھا کیونکہ ہماری لائٹ چلی گی تھی رنگ لائٹ پر نہیں تھی لائٹ تو چلی سوٹ بھی میں نے اس کے ساتھ ڈال دیا ہے تینوں میں نے ایک ایک چمچ ڈالا سویا سوٹ سرکا اور چلی سوٹ اور کالی مرچیں جو ہے وہ میں نے آدھا چمچ ڈالا ہے اس کے اندر چائنی سالڈ ڈال دیا ہے میں نے اس میں آدھا چمچ نمک جائے گا تھوڑا صاحب کے ٹیسٹ کے مطابق میں نے آدھا چمچ اس میں نمک ڈالا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم بھون لیں گے اس میں لیکن مسالہ ہمارا پاگیا ساتھ ہی ہم نے اس میں شملا میرچ اور گاجر ڈال دینی ہے سپیکٹری جو بناتے ہیں اس میں سبزی کو دیدہ گلاتے نہیں ہے اور میں گلاتی بینیوں میں ہلکا سا اس کو فرائی کر لوں گی بڑا اس میں کیچپ کو ڈال دی ہے اور ساتھ ہی میں اس میں گو بھی ڈال دوں گی بس یہ ہلکا سا مکس ہوگا اور ساتھ اس میں سپیکٹری ڈال دوں گی تو سبزی کو اس میں پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی اتنی زیادہ کیونکہ کرنچی سے رہے گا تو وہ زیادہ اچھا ٹیسٹ اس کاتا ہے یہاں پہ میرے پاس میکرونیس جو ہے اسے سپیکٹری سوری کم تھی تو میں نے ساتھ میکرونیس بھی ڈال دی اس کے بیچ میں تو بچوں نے کھا لی شوک سے اور یہاں پہ میرے ڈونر بھی بان رہے تھے میرے اکیڈمی جا رہا تھا تو جلدی سے میں نے اس کو دو لینج باکس میں ڈال دی ہے اور ان کو کھانا شانا کھلا دیا تھا پھر میں کھانا کھانے لگی تھی اور یہاں پہ میں نے اپنے لیے اسپیکٹری بھی ڈال لی تھی اور ڈونر بھی رکھے تھے بنا کے بس یہ کھا کے تھوڑی دیر گھر کو سمال سمول کے تو پھر رافیہ کا میں نے پیزا لینے جانا تھا اور کیک لے کے آنا تھا یہ دونوں چیزیں لینے کے لیے شامیر اکیڈمی چلا گیا تھا میں اور رافیہ اور فاطمہ تھے ہم تینوں کے تھے کیک لے کے آگے تھے پہلے ہم نے پٹرول ڈالوایا اور پھر راستے میں ٹریفک اتنی زیادہ تھی بہت رش تھی آج کل تو بائی نکل لو تو ساتھ اپنے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ رکھ کے نکلو کہ اتنی زیادہ بائی رش ہوتی ہے ہم تحضیب بیک اپ پہ پہنچے تو ویڈیو بنا تھے انہوں نے کہا ویڈیو بنانا علاؤنی یا ویڈیو نہیں بنائیں گے تو پھر بھی میں نے چھپ کے کوئی سی بھی بنا لی تھوڑی سی کیکز کی تو یہاں پہ رافیہ آگی تھی جی اور رافیہ اپنا ڈریس دکھا رہی تھی اور اس کے بابا کھانا کھا رہے تھے اندر ایک ہی روم میں جو ہے ہمارا اسی لگا ہوتا ہے اور تھنڈا ہوتا ہے یہ تو بس ساتھ ہی کھانا کھایا اور پیزا بھی رکھا اور کیک بھی رکھا اس طرح کی چھوٹی سی برڈے ہماری ہوتی ہے جو ہم گھر میں ہی کر لیتے ہیں آرام سے شامیر ابھی تک اکیڈمی سے نہیں آیا تھا اس کو ویٹ کر رہے تھے کہ شامیر آ جائے تو لیکن شامیر ابھی تک نہیں آیا تھا دس ساڑی دس میر آتا ہے تو یہاں پہ رافیہ اپنے بابا کو زبردستی پیزا کے ایک کھلار تھی جو یہ چیزیں نہیں کھاتے ہیں وہ تو یہ چیزیں جو اُلڈ پٹانگے نہیں یہ سب کچھ ہم کھاتے ہیں ویڈیو پسند آتی ہے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں